موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی کیونکہ میرے پیچھے کا منظر دیکھ کے آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ آج یہ بھائی اوٹ منڈی آیا ہے جی بھائی آج جو ہے میں اوٹ منڈی آیا ہوں کراچی کی اور کراچی کی الحمدللہ اوٹ منڈی بھی سج گئی ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھ کے اندیکھا کر جاتے ہو آپ کے ذہن میں شاید یہ ہو یہ کوئی برسادی مہنڈک یوٹیوب پہ آگیا ہے اور ایک دو دن ویڈیو بنایا گا غائب ہو جائے گا ارے میرے بھائیوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب تک انشاءاللہ زندگی ہے ہم آپ کے ساتھ ہی ہے جسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں اور کالے ہونڈگی منڈی کے اندر آ چکے ہیں اور بہت سے لوگوں سے سنتے ہیں کہ کالے ہونڈ بہت نایاب ہوتے ہیں کیا نایاب ہوتے ہیں کیا نواب ہوتے ہیں یہ ابھی چل کے بیپاری سے پوچھیں گے اور اس کے ریڈ بھی معلوم کریں گے ابھی میں اس بھائی سے ریڈ وغیرہ معلومات کر رہا تھا میں نے کہا ہے آپ کی ایک چھوڑی سی ویڈیو بنانا ہے کلپ بنانی اور ریڈ وغیرہ کے بارے میں بھائی شرمار ہے کیمرہ کے آگے آنے سے تو کوئی بات نہیں یار ہم کوئی دوسرا بیپاری ڈون لیتے جو ہمیں جو ہے صحیح گائٹ ہوتے رہے گا اونڈ کے حوالے سے منڈی اپنے اروج پر ہے اور فل آب و تاپ کے ساتھ سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ اس کی ڈیزائن تو دیکھو یار یہ اونٹ ہے ماشاءاللہ وائٹ اونٹ بھی ہے جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے دو تین بیپاریوں سے مل چکا ہوں لیکن پتہ نہیں ہے کیوں کیمرہ کے آگے آنے کے لئے تیار نہیں ہے دائرے پہلے پوچھنا پڑتا ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آپ ڈائرے کی جا کے ان سے ریٹ وغیرہ پوچھ لو یہی مجھے طریقہ ٹھیک لگ رہا ہے جیسا کہ ناظرین ہم ایک بیپاری کے پاس موجود ہیں اور ان کے پاس ایک نایاب نسل کا اونٹ جسے کالا اونٹ کہتے ہیں اور اس کے بارے میں اس کا ریٹ وغیرہ لیں گے سلام علیکم سر یہ آپ کے پاس کالا اونٹ کھڑا ہوئا ہے آپ کے پیشے یہ کتنے دائرے کا دائرے کا یہ کہاں کا ہے یہ جبل ہے جبل تھر اس کے بارے میں بتاو یہ آپ کا پلا ہوا اونٹ ہے آپ کا پلا ہوا ہے اپنا پلا ہوا ہے سنتے کہ کالے اونٹ کافی نایاب ہوتے ہیں اس کی کیا خاصیت وغیرہ ہوگی کچھ بھی نہیں ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے مطلب یہ کیا آفوا ہوتی ہے شونک اس کا شونک اس کا میں نے لگا ہے اچھا بس مطلب کرر کی وجہ سے لوگ اس سے نایاب پیتے ہیں اچھا جناب تو ابھی ہم جو ہے ایک اور بیپاری کے پاس آئے ہیں ان کے پاس بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت قسم کا اونٹ کھڑا ہوا ہے اور ابھی ہم اس سے زیٹ وغیرہ معلوم کریں گے اسلام علیکم سر بالکل سلام کیسے یہ اونٹ کچھ ہے وہ آپ کا یہ چھ$ ڈاک کررہ یہ لاکھ روپے کا یہ ہے کوئی سر یہ سندھکا ہے سندھکا ہے سندھکیں کون کھوں سے علاقے کا کھڑی سندھکہ کے علاقے کا اس نواب شہ کے علاقے کا یہ سندھکے sabahEO دیکھ سکتے ہیں سر آپ نے اس کو ریڑ جو ہے چھے لاکھ روپے بتا ہے اس کی وجہ ساالما lبی مہنگ ہے دوسرا نمبر میں مہنگا ہی ہوگی ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی مال مہنگا مل رہا ہے ہمارے کو بھی اور اس کا کھانا پینے جو چا رہا ہے وہ بھی بلکل مہنگا ہے اچھا ہاں ہمارا خرق کیسی سے جو ہے تو اگر کوئی کمی بیشی وغیرہ ہو سکتی ہے آپ چھے لاکھ میں مطلب کوئی آپ سے خریدار آتا ہے آپ ویڈیو دیکھ کے اور کہیں مطلب آپ کہاں تک اس کو کم سے کم کر سکتے ہیں سکتے ہیں اچھا اونٹ اوٹ کبا رہا ہے یہ آپ کے پاس اس کا کون شBoyนی کبا کھڑا ہے تو خلی جیو اس کو خلی جیو ہے لڈی ویکنح پر اپینا پچھ سکتے ہیں کمشی ٹھوڈ و 골�مagus ہے لڈیو اچھا اللینچ کے پاس شیفر اس کی کیمت ہے کیاریا پچھے لاری سے آٹھ لاکھ روپے ہیں اور یہ لاری لاری نسل کوئی بطلب اہم ہے لاری 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 باری جانور خوبصورت باری ہے خوبصورت ہے اور مطلب میرے قریب ہونے کی کوشش میں لگاو ہے تو دائرہ اپنے آپ کو بچانا ہے مجھے آپ دیکھ لیں کیمرے کی آنکھ سے یہ لاری نسل کا موڑ ہے الحمدللہ اس وقت ہم انڈی کے بیچوں بیچ موجود ہے اور آپ میرے چاروں طرف ہونٹ کی برمار دیکھ رہے ہیں اور اس وقت میرے پیچھے جو ہے یہ وائٹ ہونٹ بھی ہے اور ابھی ہم ان کے بیپاری کے پاس جائیں گے اور ان سے ریٹ بغیرہ لیں گے اسلام علیکم سلام سر کے حال ہیں آپ کے الحمدللہ خیر خیریتے بلکل سیٹ یہ منڈی کب سے لگی ہوئی ہے یہ منڈی تقریباً ایک مہنہ ہوتا ہے ایک مہنہ ہوگی یا لگی ہوئی ہے لیکن خبروں میں تو میں نے کلی سناتا کہ منڈی سچ گئی ہے یہ پہلے لگی ہوئی ہے گاؤں منڈی جو یہ پہلے لگے ہیں یہ اونٹ منڈی کو جو آج دس بارہ دن ہوتے ہیں اچھا میں اسی اونٹ منڈی کی بات کروں دس بارہ دن ہوتے ہیں سارے اچھا ناظرین منڈی کو لگے ہوئے بھی دس بارہ دن گزر چکے ہیں اچھا میں آپ سے جو ہے یہ یہ وائٹ والا جو اونٹ ہے یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے خوبصورت ہے یہ بلوچستان کا نامی اونٹ ہے اس کا قیمت سارے تین لاکھ ہے سر یہ بلوچستان کا نامی اونٹ ہے اور اس کی قیمت سارے تین لاکھ ہے سارے تین لاکھ روپے کا یہ اس وقت جانور ہے ماشاءاللہ سے تو مطلب وائیڈ اونٹ کی کوئی الگی خاصیت وغیرہ ہوتی ہے سر جی ان کے نسل الگ ہوتے ہیں سر ماشاءاللہ سات آٹھ مہینے کا گھر میں اندر پلا ہوا ہے یہ سات آٹھ مہینے کا جو ہے یہ بھائی نے جو ان کو پلا ہوا ہے اور یہ علمدللہ مندی میں لایا ہے اور بڑی محنت سے پلا ہے وہ جو ہے علمدللہ نظر بھی آ رہا ہے اور ان کی کیا مطلب خاصیت وغیرہ یہ وائٹ اوٹ کی مطلب لوگ ان کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں سرسد گانے اور موٹوں یہ پیدائش کم ہوتا ہے یہ پیدائش کی کم یہ بہت ہی جو ہے اہم بات انہوں نے بتائی ہے مطلب یہ وائٹ اوٹ کی پیدائش پاکستان کے اندر بہت کم ہے اسی لئے یہ ایک نایاب کسپ کا جانور بھی ہے اور اسی لئے ان کے ریٹ جو ہے اس وقت ساڑھے تین لاکھ روپا ہے اس وقت بھی میں منڈی کے بیچوں بیچ موجود ہوں اسٹارٹنگ کے اندر کافی بیپاری جو ہے کیمرے کے آگے نہیں آنا چاہ رہے تھے اور ابھی جب میں منڈی کے بیچ میں آیا ہوں تو کافی لوگ جو ہے ملے جو کیمرے کے اوپر آکے اپنا ریٹ وغیرہ جو بتا رہے ہیں اور کہاں کہ یہ اوٹ ہے اور نایاب ہونے کی ان کی کیا وجہ ہے یہ سب جو ہے بھی بتایا جا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ جو ہے میرے پیشے دیکھ سکتے ہیں ہونے وائٹ ہونٹ ہی وائٹ ہونٹ ہے اور اس کے بارے میں ہم نے ایک بیپاری سے بھی جان چکے کہ یہ ایک نایاب نسل ہے اور پاکستان میں بہت ہی کم ان کی پیدائش ہوتی ہے تو اسی لیے مطلب یہ کافی اہم سمجھے جاتے ہیں اور مہنگے موٹ سمجھے جاتے ہیں ابھی ایک بیپاری مصروف ہے ورنہ میں اس بیپاری سے بھی مجھے بات کرنا تھا ظاہر ایک کسٹومر آیا ہوا ہے وہ اپنی بارگننگ کر رہا ہے وائٹ ہونٹ کے بارے میں اور کم سے کم اس کو ریٹ میں لانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اس وقت ہم ایک اور بیپاری کے پاس آئے گئے ہیں اور پہلے میرے پیشے آپ یہ اوٹ دیکھ لیں اوٹ پہلے میں آپ کو صحیح طریقے سے دکھا دوں پھر آپ کو اس کے مالک سے باتشیت وغیرہ کرواؤں گا اسلام علیکم صاحب یہ جو آپ کے پاس اوٹ کھڑا ہوئا ہے یہ کتنے گا ہے بھائیا ساڑھے چار لاکھ روپے گا کہاں کھاں اوٹ ہے بھائی راجنبور یہ راجنبور کا جانور ہمارے پیچھے کھڑا ہوئا ہے اور یہ پنجاب دلہ پنجاب کا ہے تو یہ ساڑھے چار لاکھ روپے بتا رہے ہو کوئی کمی بیشی ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہے ساڑھے چار لاکھ روپے فائنل ہے ابھی دو تین دن کے بعد کراچی میں سخ بارش بھی ہونی ہے تو یہ سوچا ہوا ہے آپ نے کہ بارش ہوگئی تو کیا ہوگا مطلب اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ میں ریٹ کم کر کے جلدی سے بیچ کے یہاں سے چلا جاؤں آخری بچائے آخری بچائے بھائے چلو پر بیٹھے رہو اس کے کیا ریٹ ہے ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ یہ ساڑھے چار ہے وہ ساڑھے تین ہے تو مطلب وزن کا فرق ہے یا کچھ اور یہ ساڑھے چال لاکھ روپے کا ہے اور یہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ہے یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ وزن کا فرق ہے کوئی نسل وغیرہ کا اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ جو ہے آپ ہمارے پیچھے ایک اونٹ دیکھ رہے ہیں جس کی کوہان پر بال ہیں اور یہ بھی کوئی مجھے لگتا ہے خاص نسل ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں بھی جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہاں بھائی یہ جو وائٹ ہونٹ ہے یہ ہے کتنے کا کتنے کا کتنے کا بھائی دھوڑا مسروف ہے موسیقی موسیقی موسیقی